بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارتیوں کو اس وقت کیا چاہیے مورال ان کا شدید ڈاؤن ہے ان کی ائر فورس کا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ان کی پولیس کا عام لوگوں کا اور ایون کے ان کی فوج کا چائنہ ساٹھ سکیر کلومیٹر اندر خسا ہے مار رہا ہے ان کو کہتا میں نے جانا نہیں ہے ٹاکس فیل ہو چکے ہیں اس تمام صورتحال کے اندر ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا چورن ہے کچھ بھی چورن نہیں صورتحال یہ سامنے اچانک ٹوٹر کے اوپر خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی کہ بھارت کے جانب سے ان کی ائر فورس کے جیٹس کراچی کے اندر داخل ہوتے ہیں راجستان کے سائٹ سے اور یہاں پر پاکستان ائر فورس کے جیٹس بھی آگئے اور اچانک وہ کاروائی کر کے پیچھے چلے گئے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اصل میں یہ تماشا انہوں نے کیوں کیا تماشا اس لئے کیا کہ چائنا کے جے ٹوئنٹی سٹیلت فائٹر نے انہوں نے ویڈیو ریلیس کی کہ چائنا اس کی تیاری کر رہا ہے وہ دکھایا کہ ہم انڈیا کو درانے کے لیے انہوں نے ایک فٹیج ریلیس کی اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر شدید غصہ غم ہے کہ وہ وہاں سے کرے آپ ان کو جواب دیں اس کے بعد وہاں سے سوشل میڈیا پر ان کے میڈیا آئیٹی سٹیل نے یہ سارا ڈراما کیا کہ ہم یہاں پر گھسنے کی کوشش کی اور گئے بھی انہوں نے کوشش تک بھی نہیں کی گھسنے کی سب سے پہلے تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئے ان کے ایک یوزر پر شاند پٹیل امرا ہو یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اصل میں انہوں نے خبر چلائی کہ پاکستان ائر فورس کے جیٹس وہ اس ٹائم کراچی کے اندر پٹرولنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں آ گئے ہیں کیونکہ انڈیا کی ائر فورس کے جیٹس نے آ کر ان کو ڈڑا دیا ہے کراچی پورٹ پر پینک پھیلے اس کے بعد سے انڈینز اتنے زیادہ خوش ہوئے ہم نے سٹرائی کر دی ایک ٹویٹ دیکھیں اس بیچارے کی اصل میں مودی سرکار کے پاس جو ان کا میڈیا سل ہے انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہے کہ اب سوشل میڈیا پر یہ جا کر گند کریں یہاں تک خبریں آ رہی تھی ہم نے صبح ان کا ایک بندے مار دی ہم نے جہاز گرا دی بس صبح خبر آنے والی ہے اور صبح خبر کیا آتی ہے انڈیا کی ائر فورس سے ہم نے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کی پاکستان کے اندر کسی طرح کی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی یہ انڈیا کی ائر فورس سے خبر آئی ہے اور ان کے موہ پر پڑی ہے جھوتے اصل میں صورت حیل کیا ہو یہ ذرا سمجھ لیں پاکستان کی کراچی والی سائٹ اور پنجاب اور دوسری سائٹ پر پیٹرولنگ بڑی انٹینس ہوئی رات کو انڈیا نے اپنی سائٹ کے اوپر پیٹرولنگ کی ان کا حق ہے وہ چاہے بارڈر کے قریب آج ہے جتنا ایریا ان کا ہے وہ وہاں پر آ کر پیٹرولنگ کریں پاکستان کی ائر فورس کی تو جہاز ہے الحمدللہ alert ہے یہاں پر بھی ہوئی اور دو سے تین علاقوں کے اندر بھی جا کر رہی فیلال اس کا نام نہیں ابھی لینا چاہتے لیکن یہاں پر ہوئی الحمدللہ پاکستان کی ائر فورس وہ کمل طور پر alert ہے دیکھئے آپ کو حالی کے اندر جب حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنا کر دی کہ چائنا نے پاکستان کو پیغام دیا تھا کہ ہم نے چونکہ انڈیا کی گردن سے ان کو پکڑا ہوا ہے آپ بھی alert رہے اور آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر آکر آلیڈی کہہ چکے ہیں کہ alert ہے سو ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں کہ انڈیا کے جہاز یہاں پر گھسنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی یہ بھی زہر میں رکھیے گا اس ٹائم ان کا کوئی برا حال ہے کہ وہ یہاں پر گھس نہیں سکتے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں جب وہ پاکستان کے اندر کوئی کاروائی کرتا نہیں تو ان کی ائر فورس آ کر open لی کہہ دیتی ہے کہ ہم نے کی ہے تو جب ان کی ائر فورس یہ deny کر رہی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تو پھر یہاں سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا لیں صورتحال ہوئی کیا ہے ان کے پاس بیچنے کے لئے کچھ نہیں ہے ان کو یہ صورتحال کا اندازہ نہیں ہے کہ ابھی نندن جب یہاں پر آیا تھا تو وہ کیسے کیسے ائر فورس کے راز کھول کر گیا تھا یہ ذرا آپ ہونے تھے پاکستان اور انڈیا کا شو ڈاؤن انشاءاللہ آپ کو ائر فورس ان کی وہ وہ چیزیں ہٹ کر کے دکھائے گی اس دفعہ کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ابھی ہمارے پاس ابھی نندن کی آٹھ سے دس تو جو ویڈیوز ہیں جس کے اندر اس نے راز اگلے سب کچھ اگلے وہ تو سب کچھ پڑھے یہ ویڈیو بھی موجود ہے جس کے اندر وہ ریکویسٹ پاکستان کے اداروں سے کر رہا ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو بنا کر دکھا دیں ریلیس کروا دیں جس کے اندر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا رہا جس کے اندر پھر وہ بعد میں کہتا ہے تو پھر ہم اسے اگری کرتے ہیں سارا کچھ پوچھ کے جب وہ انڈیا کے اندر گیا تو وہاں پر جاتے ہی سب سے پہلے را اور دوسرے اداروں نے جا کر اس کا ٹیسٹ کیا اور اسے کہا کیا کیا تم وہاں پر بتا کر آئے ہو ہمارے انڈیا کے اندر اتنے ایسٹس ہیں اتنے زیادہ ایسٹس اب نام نہیں لینا چاہتے لیکن ذرا جا کر پوچھئے جب بپن راوت سے کہ کس ایسٹ کے ثرو ہمیں پتا چلا کہ تم وہاں پر کمپاؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے یہاں پر مارنے کے لیے آئے تھے ایونکہ جو پاکستان ائر فورس کے پائلٹس ہیں دیکھیں کوئی بھی پائلٹ ہو جب آپ دشمن ملک میں جاتے ہیں اور ان کا آرمی چیف پھڑکانے لگتے ہیں اور ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے ہوت لائن پر آپ کو کیا لگتا ہے وہ ریکارڈنگ موجود ہیں وہ ریکارڈنگ موجود ہے جب بھی انڈیا کے طرح سے کوئی ایکٹیویٹی ہوگی ہم جب چاہیے یہ ریلیس کر دیں وہ ریلیس اس لئے نہیں کرتے ہم انٹرنیشنل اوورال بتانا نہیں چاہتے ہم نے تو یہ کلیم کیا کہ ہم وہاں پر گھسے نہیں انڈیا جہاز وہاں سے آئے ہیں آپ بتائیں انڈیا ایک دن پہلے پاکستان کے اندر کہتا ہے میں گھسا اندر اخت مار کر آیا ہوں تو کیا وہ بے وکوف ہے کہ وہ دوبارہ بھی جائے گا یہی تو کہانی ہے اصل کہ ہم وہاں پر گئے تھے ان کو پھڑکانے کے لیے وہاں پر مارا ہے ابی نندن کو لیتے ہوئے ہے ان کا سسٹم جام کیا اور اس کے بعد سورتیال جب لاہور کے علاقے فوٹس کے اندر ابی نندن کو گھما رہے تھے تو جب یہاں پر ہمارے جامبادوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کچھ گفتگو کر رہا تو اس کی بھی تو ریکارڈنگ موجود ہے نا وہ وقت آنے پر جب ضرورت ہوگی اسی وجہ سے یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج تک ابی نندن وہاں پر جا کر بول نہیں سکا اور یہ ہمیں کہاتے ہیں ہم وہاں پر گس گئے ہیں ہم وہاں پر یہ کر کے حالی کے اندر جب انڈیا کی ٹاکس ہوئی جنرل لی لوان کے ساتھ جب جنرل ہریندر تھے ان کے ساتھ اس تمام سورتیال انہوں نے کیا پیغام دیا کہ بورڈر کے بار جو چائنہ کے مفادات ہیں نام نہیں لیا انہوں نے پورا کہ کس ملک انہوں نے کہ بورڈر کے بار جو چائنہ کے مفادات ہیں دنیا میں کئی بھی اگر ان کو نقصان پہنچا انڈیا کے جانب سے تو انڈیا کو اس کا خمیازہ بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا چائے وہ آپ آرڈر کے بار پاکستان لگا لیں گلگیت لگا لیں چائنہ والی سائٹ سے ہو چائے بعد میں سی پیک کو روٹ میں لارہے ہو یا آپ بلوچستان کی سائٹ سے انہوں نے کہا کہیں بھی کچھ نقصان ہوا تو انڈیا کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا اصل میں ان کے ساتھ صورتحال کیا ہوئی ہے ان کو پکڑ لیا ہے گردن سے چائنہ نے اب ڈیوٹ کرنے کے لئے ان کے بس کچھ بچہ ہی نہیں ہے سوائے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنے کے اور انڈیا ایڈ فورس نے اس دفعہ یہ تماشا جو کیا بڑی جلدی انہیں ڈینائے کر دیا کیونکہ چائنہ ادھر سے ان کی گردن پکڑ لیتا کہ ہم تمہیں بانگ کر رہی ہیں تمہیں یہاں پر گسرے یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں